اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو آج میں آپ کے لئے اڈووی فوٹو شوپ کی کلاس نمبر سکسٹین لے کے ہم تو جساں کے پچھلی کلاس میں ہم نے برش ٹول کو دیکھا تھا کہ کساں سے یہ ورک کرتا ہے یہ کون سا ٹول ہے اور اس کی پروپٹیز دیکھیں تھی اور اس میں دیکھا تھا کہ فلو سموٹھن سائز وغیرہ دیکھا تھا کہ کساں سے ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم اپنے برش کو ایڈوانس لیول میں چلانا سیکھیں گے کہ کساں سے ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کساں سے ایسا پروفیشنل ورک کر سکتے ہیں ابھی آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا کنوز جو کہ ہے وہ بلکل بلینک ہے اور یہاں پہ برش ٹول بی فور برش اور یہاں پہ میرے پاس برش ٹول سلیکٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے رائٹ کلک کر کے ہمارے پاس یہ پینل آرہا تھا یہ پینل ہم نے پورا پچھلی کلاس میں دیکھ لیا تھا اور یہاں پہ ساری پروپٹیز بھی ہم نے دیکھ لی تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک لاس ٹول رہا گیا تھا میں اس پہ کلک کروں تو ہمارے پاس اوپشن آرہا ہے ورٹیکل، ہوریزونٹل، لوئل ایکسز، ڈائگنل، ویوی، سرکل، سپیرل اور اینڈ، سو آن اس طرح کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپشن آرہا ہیم تو سیمپل میں یہاں سے ریڈیل لے رہا ہوں اور یہاں پہ سیگمنٹ آپ انکریز اور ڈیکریز کہہ سکتے ہیں میں اب بھی 5 ہی لے رہا ہوں اور اوکے پہ کلک کرو تو یہاں پہ میرے پاس ایک سیٹ سیم ٹری بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پینٹس کے لیے برشز کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اپنا برش جو کہ وہ اب چلا ہوں گا اور آپ دیکھیں گے میرا برش اس طرح سے چلے گا میرا برش اب اس طرح کے فورمیٹ پر کیوں چاہی رہا ہے کیونکہ یہ میں نے سیٹنگز اپلائی کیونکہ ہیں یہ آپ کو میں آج کی کلاس میں کہانے والوں کے کس طرح سے اپلائی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نے برش ایک دفعہ چلایا اور یہاں پہ میرے پاس پانچ دفعہ چلا فور ایک جمپل یہ ٹیپ دو تین چار اور یہ پانچ ٹوٹل پانچ ٹیپ میرے پاس اپلائی ہوئیں تو اس میں ہم ڈیفرن ٹائپ کے فورمیٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ڈیفرن ٹائپ کے چیزیں آ جاتی ہیں تو جن کا یوز کر کے میں اپنا برش اپلائی کر سکتا ہوں اور برش سے بہت سی چیزیں بنا سکتا ہیں لیکن ابھی آپ یہ ایزا پروفیشنل یوز نہیں کر پائیں گے یہ میں آپ کو جس بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کا ایک ٹول فوٹو شوپ میں آویلیبل ہے تو آج کی کلاس میں ہم اپنے برشز کو ایڈوانس لیول پہ چلانا سکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس وینڈوز کا ایک اپشن ہے اور وینڈوز کے اپشن کے بعد یہاں پہ میرے پاس برش سیٹنگز ہیں اور برشز ہیں سمپل پرانے وریانز میں ہمارے پاس ایک اپشن آتا تھا برشز کا لیکن اب کے وریانز میں ہمارے پاس برش سیٹنگز بھی آتی ہیں اور اس کو سمپل ایف فائف آپ پریس کریں گے اور آپ کے پاس اس طرح کا پینل آجے گا تو سب سے پہلے لیئرز میں آ کر کے آپ کو نیو لیئر لینا ہوگی بیگرونگ لیئر میں آپ نے ورک نہیں کرنا تو ایف فائف آپ دوبائیں گے تو آپ ڈریکٹ اس پینل پہ آجیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس برشز بھی ہم پہ آگے جو یہاں پہ تھا اور برش سیٹنگز بھی آگے جو یہاں پہ تھی تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے پاس جو بھی ورینہ آپ جسٹ ایف فائف پریس کرنے آپ اس پینل پہ آجیں گے تو سب سے پہلی اپشن ہمارے پاس یہاں پہ شیپ ڈائنمیکس کا ہے سمپل میں اس کو اوپن کروں یہاں پہ آپ کو پریویو بھی ملے گا یہاں سے آپ سائز وغیرہ انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں اور سپیسنگ بھی بڑا اور کم کر سکتے ہیں فور ایکزمپل اب میں اپنے برش کا سائز جو کیا وہ تھوڑا سے انکریز کر رہا ہوں اور ابھی آپ دیکھیں گے میرے پاس اس طرح کا میرے پاس برش اپلائی ہوگا لیکن پہلے میرے پاس برش اس طرح کا اپلائی ہو رہا تھا اور سپیسنگ کو انکریز کرنے کے بعد میرے پاس اب برش اس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے اور کہیں پہ سپیس زیادہ ہے کہیں پہ سپیس کم ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ برش کی ہارڈنس بھی انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈیٹیل سے دیکھا تھا اور وہاں پہ میں نے آپ کو چار طریقے بتایا تھے جن سے ہم برش کے سائز اور ہارڈنس وغیرہ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ برشز ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے برشز کو ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اپنے برش بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے برش کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اوپشن ہے سکیٹرنگ کا سمپل میں اس کو اگر چیک لگاؤں اور اس پر آؤں تو یہاں پہ میرے پاس سکیٹرنگ کا سب سے پہلے آپ کو مطلب بتا دوں سکیٹرنگ کا مطلب رینڈم نیس ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو لکھا بھی آرہا ہے آپ ایر ریگولر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو میں اگر انکریز کروں گا ریگولر تھا لیکن اب یہاں پہ ایر ریگولر ہو گیا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے برش اپلائے ہو رہا ہے لیکن پہلے میرے پاس برش اس طرح سے اپلائے ہو رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کاؤنٹ ہے کاؤنٹ بھی آپ انکریز انڈگریز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کاؤنٹ جیٹر کا اوپشن ہے آپ جتن carbohydrate کا اوپشن ہے پاس اسنان سے تھا اور اب میں اس کو ہنڈرین ٹین پرسن کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے اسنان سے میرے پاس آہ ایر ریگولر سا اسنان کا فورمیٹ آ رہا ہے پہلے میرے پاس پیسنگ بہت کم تھی آہ سپیسنگ بلکہ تھی نہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب والے میں میرے پاس پیسنگ بہت زیادہ ہیں اور کہیں پہ سمپل ایک برش ہے اور کہیں پہ بہت سارے برش ایک ساتھ اپلائے ہو رہے ہیں تو کاؤنٹ جیٹر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ کنٹرولز این کنٹرولز میں آپ کو سمپل اوف این فیر یوز میں آئے گا باقی آپ کو ابھی یوز میں نہیں آئیں گے یہاں پہ کیونکہ اگر آپ ٹیبلٹ میں اپنی گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو آپ کو سٹائلس کی ضرورت پڑتی ہے پینس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کو میں ان فیوچر بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس option ہے texture کا اور texture بھی میں ابھی skipped کر رہا ہوں ڈویل پرushes یہ بھی میں آپ کو ابھی skip کروارہوں اور یہاں پہ ان کو off کر رہا ہوں اور کلر و ڈائنامکس کلر و ڈائنامکس میں سمپل ابھی میرے پاس foreground & background جیٹر ہے تو یہاں پہ میں اپنا foreground colour میں for example تھوڑا سا purple سا کلر اپلائے کر رہا ہوں اور یہاں پہ background COLOR میں میں تھوڑا سا bluish سا کلر دے رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے کلر اپلائی کی ہے اور اب میں اپنے کینوز کو بالکل صاف کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اب اپنا برش اپلائی کر کے دکھاروں تو اس طرح سے میرا برش اپلائی ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں فورن بیک گرونڈ کلر جیٹر انکریز کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے میرے پاس اس طرح سے برش اپلائی ہوگا اور اگر میں اس کو کم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے کلر اپلائی ہوگا اس میں فرق کیا ہے میں نے کلر کچھ ایسان سے چوز کر لیا آپ کو فرق پتہ نہیں چاہ رہا جب میرا فورگرانڈ اینڈ بیگرانڈ جیٹر زیادہ تھا 100% تھا تو یہاں پہ میرے پاس پرپل اینڈ بلو دونوں کا کمبو اپلائے ہو رہا تھا لیکن جب میرا فورگرانڈ بیگرانڈ جیٹر بلکل زیرو پر تھا تو میرے پاس سمپل پرپل کلر اپلائے ہو رہا تھا سمپل پرپل یعنی فورگرانڈ کلر اپلائے ہو رہا تھا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو میں یہاں پہ کلر ڈیفرنٹ ٹائپ کے چوز کر لیتا ہوں تو اب میں یہاں پہ کلر اپلائے کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے سمپل ریڈ کلر میرا اپلائے ہو رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ فورگرانڈ بیگرانڈ کلر جیٹر کو انکریز کر دے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس بلو اینڈ ریڈ کومبو آ رہا ہے مکسٹر آ رہا ہے اور دونوں کلر میرے پاس اپلائے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ سیکنڈ اپشن ہوئے جسٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کے ڈیفرنٹ کلر بھی اپلائے ہوں گے جو ان دونوں کے درمیان ان دونوں کو مکس کر کے بنتے ہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں سٹرکٹلی آپ کے وہی کلر اپلائے ہو جو آپ نے سلیکٹ کی ہیں تو آپ اس کو اوف کر دیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس سیچرین کا اپشن ہے سیچوریشن جیٹر اور سمپل اس طرح سے آپ کے سیچوریشن اپلائے ہوگی اور اس کے بعد پیورٹی بھی آپ کے پاس ایک اپشن ہے تو پیورٹی اور سیچوریشن دونوں ایک جیسے ہی ٹول ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہے سیچوریشن میں ڈیفرنٹ ورک ہو رہا ہوتا ہے پیورٹی میں الگ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد برائٹنیس جیٹر یہ بھی آپ انکریز اور ڈیگریز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے برشز سے کھیل سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک اپشن رہ گیا پیچھے اپلائے پر ٹیپ اگر میں اس پہ چیک نہیں لگاؤں گا ویسے ہی اپنا برش لاؤں گا تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے ایک سیکونس میں میرا کلر اپلائے ہوگا لیکن اپلائے پر ٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہیں پہ میری سیچوریشن یا پیورٹی بلکل لائٹ ہے سوفٹ ہے اور کہیں پہ بلکل ڈارک ہے یہ بہت ڈارک کلر ہے اور میں آپ کو ہائلائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ بہت ڈارک کلر ہے اور یہ بہت سوفٹ سا لائٹ کلر ہے تو یہاں پہ اپلائے پر ٹیپ پہ اس طرح کے ہمارے پاس ڈیفرنس دونوں میں آتا ہے یہاں پہ اگلا اپشن میرے پاس ٹرانسفر کے ہے میں نے کلرن ڈائینامیکس کو آف کر دی ہے یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن ٹرانسفر میں بہت ہی کول سے ہمارے پاس اپشن ہیں سب سے پہلے اپشن 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 سب سے پہلے بتاتا چونوں یہ میں نے چیز پہلے بھی بتائی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر فور اگزامپل یہ اپسٹی جیٹر ہے اس کے اوپر کریں گے تو آپ کے پاس ایک کورسپونڈنس ایک سائن آجے گا آپ اس پہ کلک کر کے رائیڈ پہ کریں گے تو آپ کا اپیسٹی ingerase ہوگا لیٹ کی طرف کریں گے اپیسٹی ڈکریز ہوگی اور یہاں پہ رولر سے بھی آپ رائیڈ پہ کریں گے اپیسٹی ingerase ہوگی اور لیٹ پہ کریں گے اپیسٹی ڈکریز ہوگی اور یہاں پہ بھی آپ لیکھ سکتے ہو ہیں تو فور اگزامپل اپیسٹی اگر میں تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اور اب میں کلر اپلائی کروں اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس opacity apply ہو گئی ہے کہیں پہ میرے پاس light سا color ہے transparent سا ہے اور کہیں پہ red سا color ہے بالکل dark سا ہے لیکن اگر میں opacity off کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے سارے ایک جیسے ہیں ایک sequence میں ہیں اور regular ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس option ہے flow jitter کا یہاں پہ اس کو میں 0% پہ رکھ رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے اس آن کا ہمارے پاس brush apply ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس کو 100% پہ رکھوں گا اور آپ دیکھیں گے اس آن کا brush apply ہو گا flow کی example اسی طرح جساں کے پچھلی class میں میں نے آپ کو example دی تھی کہ آپ اپنی ایک tap کو ایک ٹوٹی کو کھولتے ہیں open کرتے ہیں تو آپ کا جو پانی کا pressure ہوتا ہے flow ہوتا ہے وہ تیز آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی tap کو کم کرتے ہیں کم کھولتے ہیں تو آپ کا جو flow ہوتا ہے وہ کم آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی flow آپ پہ increase کریں گے تو آپ کا brush کم 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 آئے گا لیکن اگر آپ flow کو 0% پہ رکھیں گے تو آپ کا brush بھی 140% آئے گا تو جساں کے آپ کی tap سے پانی زیادہ نکلتا ہے تو flow 0% پہ آپ کا brush بھی color جو ہے زیادہ apply کرے گا لیکن tab اگر آپ نے کم کھولی ہے تو آپ کا پانی کم آ رہا ہے تو یہاں پہ flow آپ 100% پہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے اساں سے کم کم آپ کے colors apply ہوں گے ایک brush سے اس کے بعد یہاں پہ میں پاس brush pose ہے آپ یہاں پہ manage کرسکیں اپنے x-axis کو y-axis کو اور rotation کو اور pressure اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کا brush کا flow آپ کہہ سکنے ہیں زیادہ ہوگا لیکن اگر آپ pressure کم کریں گے تو آپ کا brush بھی کم کم سا تھوڑا سا apply ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس smoothen کا option ہے build up کا option ہے protect texture کا option ہے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے کوئی بھی brush select کر لیا اور اس پہ اپنا shape dynamics بھی apply کر لیا scattering بھی apply کر لیا texture brush poses اور سارا اپنا brush maintain کر لیا ہے بنا لیا ہے لیکن آپ کو اس کو ان پہ save کرنا پڑے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس option آ جاتا ہے create new brush کا اور یہاں پہ آپ اپنے brush کا name دیں گے اور ok پہ click کریں گے اور آپ کے نیا brush بن جائے گا تو اس کو آپ کبھی بھی use کر پائیں گے اور جب تک آپ اس کو delete نہیں کریں گے آپ کا وہ brush delete نہیں ہوگا اور آپ اس کو share بھی کریں گے یہ آپ کو میں اب اگلی class میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ brush کو دوسروں کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں اور custom brushes بھی بنا سکتے ہیں تو hopes ہو آپ کو یہ class میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی details تھیں جو آپ کے ساتھ share کرنا لازمی تھیں تو class پسند آئی پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھانکیو